بھارت کا دوسرا میچ ہے تو تھوڑی یہاں پر سعودھانی ضرور برتے گی ٹیم انڈیا حالانکہ ٹیم انڈیا اس وقت پورے اگر ٹیم کی بات کرے تو دوسرے رانکنگ پر ہے دوسرے نمبر پر دوسرے پیدان پر ہے تو اس لیے اس کے حوصلے تھوڑے سے زیادہ ہی بلند دکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے کہ یہ روحیت سورما جس طریقے سے انہوں نے شرطکی اپاری کیلی تھی اس سے بھی ان سے بھی یہاں پر خاصی امید لگائی جا رہی ہے لیکن اگر بات کرے ٹیم انڈیا کی تو ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کو ہلی ہوں گے آج کے مائچ میں شکر دھون ہو سکتے ہیں یہ جو ٹیم ہے سنبھاویت وہ ہم بتا رہے ہیں یہ وہ کلاڑی ہیں جو آج کے مائچ میں اُتھر سکتے ہیں آپ کو اگر موسم کی بات کرے تو آج تھوڑی سی راحت ضرور مل رہی ہے روی بار کا دن ہے اور لندن میں بارش کی سمبھاؤنا نہیں ہے حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے موسم بھاگ کے دورا کہ بادلوں کی لکا چھپے چلتی رہے گی اس بیچ اگر میدان کی تھوڑی سی بات کر لیں پیچ کی بات کر لیں تو اویل کے پیچ تھوڑی سخت ضرور نظر آ رہی ہے اس پہ ہلکے فل کی گھانس بھی ہے اور پیچ میں اچھال دیکھنے کو ملے گا اور گوڈ لیند کے ساتھ ساتھ گیند بھی اٹھ کر آ سکتی ہے آسمان میں بادل رہنے سے یہاں سوئنگ بھی ملتی رہے گی اس طریقے سے جو جانکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سمل کے کھلنے کے یہاں پر ضرور تھا ٹیم انڈیا کو بات اگر اویل کی خاص کی بات کریں میدان جو ہے اس کی اگر بات کریں تو اویل کرکیٹ میدان یہاں پر جو ہے وہ کاؤنٹی ٹیم کا گھریلو میدان بتایا جاتا ہے لندن کے اگر کچھ پرمپراغت میدانوں کی بات کر لیں تو اویل اس میں سے ایک ہے اور اس میں بہت سے جو نامچین کھلاڑی ہے وہ یہاں سے نگل کر آ رہے ہیں لیکن اگر بات کریں آج کی میچ کی تو آج کی میچ میں آسٹریلیا کو کم آکنا بے حد یہاں پر مرکتا کہی جا سکتی ہے جانکاروں کی مانو تو یہاں پر آسٹریلیا اور انڈیا میں کڑی ٹک کر دیکھنے کو ملے گی لیکن جس طریقے سے آپ کو بتا دے کہ بلیدان بیچ کو لے کر بھی دھونی کا جو لگا کر انہوں نے اپنے وکیٹ کیپنگ گلپس میں کھیلا تھا اس کو لے کر بھی کافی کچھ بوال رہا لیکن آج جس طریقے سے بتائے جا رہا ہے کہ دھونی آج بھی اسی گلپس کو پہن کر اتر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا میں ان کو بھاری سمرتن مل رہا ہے بی سی سی آئی کا سمرتن پر آپ تھے ساتھ ساتھ اگر راج کے کرکیٹ بوڑو کی بات کریں تو وہاں سے ان کو سمرتن مل رہا ہے اس بیچ آپ کو بتا دے بی سی سی آئی نے یہ پوچھا ہے آج سی سی سے کہ آخر آپ کو اس سے پرہج کیا ہے اور اس نے ایک دو ایسے کھلاڑیوں کے نام بھی بتایا ہے جن کو لے کر بھی سوال پوچھا ہے آپ کو بتا دے کہ کس طریقے سے ان کا جو رکھ رہا ہے وہ ویسٹ انڈیز کے تیج گیندباج آپ کو بتا دے کہ جیمیکہ آرمی کے جوان یہاں پر شیلڈن کے لیے جو سیلوٹ مار کر جسٹ منایا گیا تھا اس کے لیے بھی یہاں پر سوال پوچھا ہے حالانکہ آئی سی سی نے جو اپتی جتائی ہے اس کا آئی سی سی نے کارن یہ بتایا ہے کہ کھیل میں کسی اس طریقے کی کوئی بھی چیز کا یا کوئی بھی وستو یا کوئی بھی لوگوں کا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جس سے کسی راجنیتک یا پھر کسی دھارمک یا پھر کسی بھی سنگٹھن کو اس کی شوی سامنے آئے یا اس کو لے کر وہاں پر مہاول بنے تو اس طریقے سے آپ یوج نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوج کرنا ہے تو آپ صرف اور صرف جس کمپنی کے وہ پرڈکٹس بنے ہوتے ہیں اس کے لوگوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ٹیم انڈیا دھونی کے ساتھ ہے اور ڈریسنگ روم میں یہ بات ضرور کی جائے گی کہ دھونی کے گلپس کے ساتھ اتریں گے جانکارو کی مانت ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم انڈیا جو پورے دھونی کے ساتھ ہے وہ اس گلپس کے ساتھ ہی اتر سکتے ہیں لیکن جانکارو کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیلحال وشو کپ ہے تو بلیدان کا نہیں اس سمیں جس طریقے سے آپ کو بتا دے کہ بلیدان کا نہیں لیکن پرہار کا ضرور وقت ہے یہ وقت ایسا ہے جب آپ وشو کپ میں اپنی بہت بنا سکتے ہیں اور آسٹریلیا جیسے ٹیم کو ہڑا کے ہرا کے آپ کے حوصلے برند ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے کھیل پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے حالانکہ دھونی کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے انہوں نے جس طریقے سے بلیدان بیش کا یوز کیا جو کی سینہ کا ہے اس کو لے کر جس طریقے سے باوال ہوئے اس کو لے کر پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے بسی سی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے پورے راجج کے جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں اور بیدیش و امیمانے تو جو بھی بھارتی ہیں وہ دھونی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کو اس طریقے کے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ نہیں رییکٹ کرنا چاہیے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ آئی سی سی نے یہ صاف کیا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے پھر سے اترتے ہیں تو ان کی کچھ نیگٹیو مارکس وہ آئی سی سی دے سکتا ہے جس سے ان کی رینکنگ اور دوسرے چیزوں میں فرق ضرور پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون 11 اور میں ہوں آپ کے ساتھ عوینا شپانڈے ایسے ہی تمام بڑی خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ مارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب ضرور کریں فلال اتنا ہی نمسکار نیوز ون 11 کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوائیں